اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غوثِ آزم کی ایک ایسی کرامت شاید کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی سنی ہو اگر سنی ہو تو کمیڈ میں مجھے ضرور بتانا حضور سیدنا سرکار غوثِ آزم نے ایک لڑکی کو لڑکا بنا دیا سبحان اللہ غوثِ آزم نے لڑکی کو لڑکا بنا دیا کم وقت میں بات پوری کرنا ہے تو بلا تاخیر چلیے شروع کرتے ہیں حضور سیدنا سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے عرض کرنے لگے حضور میں لا ولد ہوں کوئی اولاد نہیں ہے دعا فرما دیجئے حضور سیدنا سرکار غوثِ آزم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے کہ یا اللہ ان کو لڑکا عطا فرما سبحان اللہ غوثِ آزم نے دعا فرمائی وہ خوشی خوشی گھر باپس چلے گئے وقت پورا ہو جانے کے بعد ان کے یہاں ان کے گھر پہ ایک فول سی بچی کا جنم ہوتا ہے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اور ان کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی وہ خوشی خوشی غوثِ آزم کی بارگاہ میں آتے ہیں اب جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو تو اس سے تو خوشی ہوگی ہی کیونکہ اس کے یہاں کبھی کوئی اولاد ہی نہیں تھی تو اس کو لڑکی اور لڑکے سے کوئی مطلب نہیں ہے جب اولاد ہو جائے تو کتنی بڑی خوشی ہوگی غوثِ آزم کی بارگاہ میں لے کر کے آئے کہ حضور آپ کی دعا سے اللہ نے ہمیں فول سی بچی دی ہے تو غوثِ آزم فرماتے ہیں اے عبداللہ کیا کہہ رہے ہو ہم نے دعا لڑکی کے لیے نہیں لڑکے کے لیے کی تھی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور یہ تم بچی ہی ہے تو غوثِ آزم اپنے دست مبارک میں لیتے ہیں اس بچی کو جیسے ہی غوثِ آزم کے دست مبارک میں وہ بچی آتی ہے فوراں لڑکے میں تبدیل ہو جاتی ہے سبحان اللہ لڑکی سے لڑکا بن جاتی ہے غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کی یہ ادنا سی ادنا کرامت ہے اور ایک بات سن لیں کہ غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ اختیارات دیئے ہیں کہ لوہ محفوظ کا ان کو اختیار ہے لوہ محفوظ سمجھتے ہیں آپ لوہ محفوظ وہ ہے جہاں پر ان لوگوں کی قسمتیں لکھی ہیں تقدیریں لکھی ہیں زندگی اور موت لکھی ہیں کب کس کو مرنا ہے کب کس کو پیدا ہونا سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور غوثِ آزم کو اس کا اختیار ہے کہ کوئی چیز بھی بدلنے وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ غوثِ آزم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی تھی ایک مردہ بچہ تھا اس مردے بچے کو غوثِ آزم نے جب نظر دوڑائی لوہ محفوظ پر نظر اٹھائی تو دیکھا وہ مردہ لکھا جا چکا تھا وہ مردہ لکھا جا چکا تھا لیکن غوثِ آزم نے اس لوہ محفوظ پر مردہ لکھا ہوئے کو ہٹا کر کے زندہ لکھ دیا اور غوثِ آزم نے اس مردے بچے کو زندہ کر دیا وہ عورت خوشی خوشی غوثِ آزم کی بارگاہ سے چلی گئی شکریہ عدا کرتے کرتے سبحان اللہ یہ غوثِ آزم کی کرامتیں ہیں بڑی بڑی خوبصورت گرامت میں ایک شیر سنانا چاہوں گا آپ کو کہ قسمت کا لکھا تجھ کو بہرحال ملے گا اس در پہ وہی مانگ جو قسمت میں نہیں